الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین حضرات علماء کرام بزرگان دین میرے دوستوں اور بھائیوں آپ جس محبت کے جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج تو خاص طور پر جب ترابی میں ختم قرآن ہو رہا تھا اس کو ایک مبارک تقریب سمجھ کر آپ تشریف لائے اور جب سے ملک کے اندر حالات تبدیل ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں کے مبارک بادیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ضرورت سے زیادہ جاری ہے کیونکہ اب نئے حالات کے اندر ہمیں نئے مشاورت جماعت کے اندر بھی دوسرے پارٹیوں کے ساتھ بھی تو اس کے لئے ہمیں وقت نہیں ملتا جی کیونکہ آپ حضرات کے مسلسل یہاں پر موجودگی جو ہے وہ خاصی اس حوالے سے ہوتی ہے تو ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ہمیں آنے والے مستقبل پر نظر رکھنی ہے اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے میں چند باتیں آج کے اس مجلس میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی موقف تھا کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں غلط اسمبلیاں آئی ہیں اور یہ جو ساڑھے تین سال ہم نے جدو جہد کی ایک ناجائز حکومت کے خلاف بھی کی اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی بہت ہی ناقص اور نالائق ثابت ہوئے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اور ان کے مسائل کو بھی ہم نے اٹھایا ملکی معیشت تباہ و برباد کر دی گئی اور اس وقت پاکستان کے لوگ مہنگائی جیسی مسئیبت پہ جو پسے ہیں اس دفعہ تاریخ میں شاید اس کے کوئی مثال نہیں ملتی اب میں آپ سے جلسے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کے بھی مسائل ہیں معیشت ملک کا مسئلہ ہے اور معیشت کے حوالے سے اسلامی دنیا میں ہمارے قریب تر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے اس کا اعتماد بھی ہم نے خراب کیا غیر اسلامی دنیا میں اگر ہمارے قریب تر کوئی ہے تو وہ چین ہے اس کا بھی ہم نے اعتماد خراب کیا اور پھر مغربی دنیا نے اور مغرب کے مالیاتی اداروں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا لیکن یہ عجیب حکومت ہے جو آج جب اقتدار سے گری ہے تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم نے کئی سال تک امریکہ مردابات کے دلسی کیے اس کے خلاف تحریک چلائی اس سے ایک امریکہ مخالف ماحول وجود میں آیا اور صرف پاکستان میں نہیں پورے برزغیر میں تو ان سب کو پتا ہے دنیا میں کہ پاکستان میں مقبول ترین نعرہ یہ ہے کہ امریکہ مخالفت کی بات کر دیا کرو چنانچہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کنٹینر پہ کرتا رہا جلسوں میں کرتا رہا میں نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریان دوں گا میں بھی گھر لوگوں کو پچاس لاکھ گھر دوں گا ایسی معیشت ہوگی کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آ کر نوکری کریں گے لوگ ہم سے بھیک مانگیں گے میں نے اگر آئی میں ہم سے بھیک مانگا تو میں خودکشی کرلوں گا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں اگر قانون سازی ہوئی ہے تو ایفی ٹی ایف کے دباؤ کے تحت ہوئی آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت ہوئی ہے اور آج وہ پھر امریکہ مرزابات کی بات کرتا ہے اب دو چیزیں ہوتی ہیں اختلاف ہو اصول پر نظریات پر تو اسے کاز کہا جاتا ہے اور اگر آپ وقتی طور پر ایک مقبول نارے کو استعمال کرتے ہیں جذباتی ماحول میں اس کا فائدہ اٹھانے کیلئے تو پھر اس کو کارڈ کہتے ہیں تو یہ جو آج گفتگوئے کر رہا ہے وہ ایک کارڈ استعمال کر رہا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بڑا خوشیار رہنا پڑے گا ابھی جو نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک سال کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے اپنا تشخص ہے اپنا موقف ہے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے چاہے وہ چلا گیا اس کو ہم نے رخصت کر دیا پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذیمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی ہے ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیہ ہیں دوبارہ اس کے اندر دھاندی کے امکانات ہیں تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں کچھ اور ایسے اصلاحات جو نہ گزیر ہوں تاکہ اس گند کا صفایہ ہو سکے کہ ہم گدلے پانی سے تو نکلے لیکن دوبارہ گدلے پانی میں نہ اتریں بلکہ شفاق پانی میں اتریں تو اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں مسلحت کی بھی حد ہوتی ہے اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا یہ شاید جمعیت علمہ السلام کا موقف نہ ہو اور اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے اور ان کے سامنے بھی ہماری رائے بلکل واضح ہے لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے جد و جہد مل کر کی ہے تو اس حوالے سے مشاورت اور ایسی تصور کہ جس پہ ہم کبھی یہ تصور نہ دے کے جو لوگ کل اپوزیشن میں متحد تھے آج حکومت میں وہ مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے یا وہ وحدت ٹوٹ گئی وحدت کو برقرار رکھنا یہ بھی اس وقت ضروری ہے ورنہ پھر اس کا فائدہ دشپن کو ہوگا لیکن بہرحال یہ جو ابھی اس مجلس میں بات ہوئی کہ آئین کو ختم کرنا اسلامی دفعات کو ختم کرنا قادیانیوں کی پوزیشن پرانی بحال کرنا ناموسی رسالت کے حوالے سے تبدیلی لانا آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنا میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی قربانیوں نے حکومت کو شکست دی دیا اور وہ ایسا نہیں کر سکا اور حالات سے آدمی سیکھتا ہے بہت بہت سی چیزیں منکشف ہوتی ہیں یعنی آپ یقین جانیے کہ ہمیں شاید علم نہ ہوتا اور یہ چیزیں بڑے دبیز پردوں کے اندر چھپی رہتیں لیکن جب حکومت کو شکست ہو گئی اور وہ اقتدار سے نکل گئے تو پتا چلا کہ پاکستان میں ایک الیٹ کلاس ہے جس میں بڑے بڑے دبنگ گھرانوں کے لوگ ہیں ریٹائٹ قسم کے لوگ ان سروس لوگ بھی کہ ان کے گھروں میں کیوں ماتم بچ کیا ان کے عورتیں کیوں بین کرنے لگ گئیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بیندرقامی نیٹورک ہے مغرب کا یا یہودیت کا یا سہلیونیت کا یا قادیانیت کا یہ الیٹ کلاس یہ در حقیقت اس نیٹورک کا حصہ تھا ان کی ماں مری تو ان کے گھر میں رونا دونا شروع ہوگی تو ہمیں اس حوالے سے بھی آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر بڑے باثر حیثیت میں یہ اناثر موجود ہیں تو ہم نے ان اناثر کو بھی آنے والے وقت پر شکست دے دیں اس لئے ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تحریک میں ہیں حکومت میں ہوتے ہوئی بھی جمعیت تحریک میں ہے اور ابھی تو ہمارے صوبے میں انہی کی حکومت ہے تو کم از کم ہمارے خیبر پرسن خواہر ہیں تو اسی جگہ کھڑے ہیں نا تو اس لحاظ سے جماعت جو ہے وہ بڑے پھونک پھونک آگے جاتی ہے ساری صورتحال کو دیکھتی ہے اور کبھی بھی ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ ہم کسی بہت اچھی وزارت پر خوش ہو کر اپنا موقع چھوڑ دیں گے وزارتیں ہمیں بہت دیکھی ہیں ہمیں خود بنائی ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکونوں کے قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے کریں گے وقتی مسئلہتوں کو دیکھ کر نہیں کریں گے ہم نے یہ بھی کہا ہے ان تمام حضرات سے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جمعیت کی حجم کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے ہم روڈ کے اپر اپنی طاقت کی بنیاد پر بات کریں گے یہ سب پر ہم نے واضح کیا ہوا ہے کیونکہ یہ عبوری دور ہے اس عبوری دور کے لیے ہمارے کارکون کی ساڑھے تین سال یا پہنے چار سال کی قربانی آئیں ہم اس کو نظرانداز کر کے فیصلے نہیں کریں گے اس کو سامجھے رکھ کر فیصلے کریں گے تو اگر حکومت میں جائیں گی بھی تو ان چیزوں کو مدنظر رکھ کر جائیں گے اگر پھر نہیں جائیں گی بھی تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم فیصلے کریں گے تو اس پر آپ کو پوری طرح اعتماد میں رہنا چاہیے یہ امریکہ مخالف باتیں جب ایک آئی ایس پی آر کے ایک پریس کانفرنس آگئی اب جلسے میں اس کا نام نہیں لیتے جی اب آپ سے دیکھیں خط کا نام اب نہیں لیتے جی تو ایمان تو اتنا سا ہے ان کا جی کہ ایک جھوٹے خط کی بات کی اور یہ جو سفید کاغذ لہرات ہے نا جی یہ اس کاغذ کا رنگ ہی نہیں ہے جو سفیر بیجا کرتا ہے اس کاغذ کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جی جس کو سفید سفارتی طور پر یہاں بھیجا کرتے ہیں اور دوازہ تخاری میں آتا ہے جی اس کے الفاظ بھی تبدیل کیا ہے انہوں نے جی اور ہاں ہاں اس کو ایک ہوا بنا کر کوشش کی تو پھر یہ چیزیں تو راز کی بھی ہوتی ہیں تو انہیں تو حلف اٹھایا ہے کہ میں حکومتی راز باہر نہیں نکالوں گا نکالی بھی اور جھوٹ بور کر نکالی جی تو اس قسم کے بے احتیاط لوگ جو پھر نریاست کے مفاد کو دیکھتے ہیں نریاست کے ضرورتوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح وہ تو مجھے کہا جی کہ وہ تو جلسے کر رہا ہے تو میں نے کہا ظاہر ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر رونے دھونے والے تو آ کر جمع ہوتے ماتم تو ہوتا ہے پھر میں نے یہ ایک اور انٹریو پھر یہ تو ایسا ہے جی ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہے میں نام نہیں لیتا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ڈھول بجا کر رکس کرتے ہیں اور جب مہیت ہوتی ہے تب بھی ڈھول بجا کر رکس کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جی پھر مجھ سے کسی نے کہا جی کہ یہ تو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے میں نے کہا مردہ کے اوپر دس کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جانت کسی بارہ زندہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ والعزیز ہم نے چوکس رہنا ہے کیونکہ حکومت میں نبی ہوں تب بھی اناثر تو ہیں اور الیٹ کلاس کے اندر ہیں ان کا نیٹ ورک موجود ہے باہر سے کون دنیا ہے جو اس نظریہ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ میرا ملک ہوگا میں بائیس کروڑ پچیس کروڑ مسلمان یہاں رہوں گا اور میرے فیصلے جو ہیں وہ بندلقامی فورم پر ہوں گے اور اس میں بنیادی کردار یہودیت کا ہوگا قادیانیت کا ہوگا انہوں نے قادیانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی پوزیشن بحال کریں گے اور یہ ریکارڈ پر آ چکی ہیں لیکن نہیں ہو سکا انشاءاللہ ان سے نہیں ہوگا بھی انشاءاللہ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھ کر بڑا چوکس رہنا ہے اور اپنے آپ کو اب بھی آپ تحریک میں سمجھے اقتدار میں نہیں اقتدار اگر ہے بھی تو یہ عبوری ایک سیٹ اپ ہوگا اور اس پہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے حد تک پہنچیں اور پھر نیا نظام اور قوم ایک نئے منڈیٹ کے ساتھ آئے تو قوم کو سمجھانا ہے آپ لوگوں نے پبلک میں رہنا ہے عوام کو اپنی موقف سے ہر وقت آگاہ رکھنا ہے جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غر کیا اس کے بعد ان کی میٹھی میٹھی باتوں پر اور جذباتی جذباتی باتوں پر قوم کیوں دھوکہ ہوگی معلوم نہیں معلوم نہیں لیکن ان کی حکومت ہے یہ پہلی بھی ان کی تھی اور اب بھی ان کی حکومت ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک الیکشن کوئی میائیار اور مدار نہیں ہوتا یا انتخاب پر نظر رکھو یا پھر تحریک پر نظر رکھو فلال تحریک پر نظر رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ والعزیز حرکت میں برکت ہے اور ہم ان برکات کو حاصل کریں گے صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں اسے سے آئندہ کے لئے خیر کی توقعات وابستہ کریں اور اسے سے دعا گو رہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاؤشن کو قبول فرمائے اور یہ جو ہم نے یہاں قرآن کریم پڑھا ہے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دست دست نہیں کیا اور پھر اس کی مرضی ہے جتنے بھی حساب دے سکے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر عزر سوا مرتب فرمائے جتنے بھی ساتھی آئے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں اور اب ہمیں کچھ ساری رات ہمارے ساتھی کچھ میٹنگ میں رہے ہیں تو وہ بھی حال آوال دینے کے لئے انتظار میں ہیں لیکن مزید مشاورت کی جائے تو میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے حضرت جمیعت کے ہر یونٹ میں جمیعت کی تنظیم موجود ہے اور الحمدللہ ہم جب جلسے میں آتے ہیں تو یونٹ سے لوگ نکل کر آتے ہیں اور خود بہت کراؤڈ نہیں بن جاتے اتنے بڑے بڑے جب تک کہ ہم گراس روٹ سے لوگ وہاں سے نہ نکلیں تو الحمدللہ پورا نیٹ ورک موجود ہے اور ہماری لوکل ساتھی جو ہیں ان کو دو چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے پہلے یہ کہ ان کو سمجھائیں بھی دعوت بھی دیں اصلاح کی بھی کوشش کریں اور اگر اصلاح کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے مقالے میں مدد مقابل بن کر آئے کہ پھر ہم آپ کے نظریہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے